بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم موزی سامین صوفی سٹوڈیو میں خوش آمدید تو دوستو آج سے ہم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ کے حالات زندگی پر ایک سیریس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں تو اس میں سے آج کا جو ہمارا ٹوپک یا موضوع ہے وہ ہے شانِ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ اولیاء اللہ کی بڑی شان اور بڑا مقام ہوتا ہے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ بھی انہی اولیاء میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اشارت فرمایا سورہ یونس آیت نمس سکسٹی ٹو بے شک اولیاء اللہ کو نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ وہ گمگین ہوگے اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے بارے میں دو اناموں کا ذکر فرمایا ہے اولیاء نام بے خوفی ہے اور دوسرا نام بے غمی ہے یعنی وہ کبھی غمگین نہیں ہوں گے بازاہر یہ دونوں نامتیں عام سے ملوم ہوتی ہیں مگر حقیقت میں یہ دونوں نامتیں اتنی عظیم ہیں کہ دنیا اور آخرت کی بہتری اور سعادت انہی میں پشیدہ ہے اولیاء اللہ کی پہچان ہی یہی ہے کہ دین اور دنیا میں یہ دونوں انامات ان کے حال میں شامل ہوں گے اس لیے وہی اللہ کے ولی یعنی دوست ہوتے ہیں جو اہل ایمان میں سے جو لوگ اللہ کی دوستی کے طالب بنتے ہیں انہیں ہر صورت میں اپنی زندگی کی ضروریات کو اس کے ثبوت کرنا پڑتا ہے جو رزق اور مال انہیں اللہ کی طرف سے مل جاتا ہے اس پر شکر کرتے ہیں اور جو نہیں ملتا اس پر صبر کرتے ہیں صبر اور شکر کا دامن انہیں ہر لمحہ یادِ الہی قصرتِ عبادات اور زہد و تقوی سے حانسل ہوتا ہے شماع رسالت کے فیضانِ نبوت کے وسیلہ ہی سے اولیاء کو اللہ کا مقامِ قرب اور مقامِ ولایت حانسل ہوتا ہے جن اولیاء کو ولایت کا انمول مقام حانسل ہو انہیں ہی میں سے ایک بزرگِ ہستی حضرتِ بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ کا نام نامی بھی چاند کی طرح اجاگر ہے اگر ہم حضرتِ بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ کی پوری زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرتِ بابا فرید نے ہوش مالتے ہی یادِ الٰہی کا دامن پکڑ لیا اور انہوں نے یہ بات دل میں ٹھہرا لی کہ جو رزق انہیں اللہ کی طرف سے ملے گا اس پر گزارا کر لیں گے اس سلسلے میں انہیں بے پناہ فاقہ کشی برداشت کرنا پڑی زندگی کی بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہونا پڑا مگر ان کے سامنے صرف ایک ہی منزل تھی اور وہ تھی اللہ ان سے راضی ہو جائے اور ان کی عبادت کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے آخر اس تذکیہ نفس کی بنا پر وہ اللہ کے محبوب اور قرب بندے بن گئے اور جوں ہی اللہ کے قرب میں اضافہ ہوتا گیا اللہ نے انہیں اپنے انام یعنی بے خوفی اور بے غمی سے نواز دیا اب بھی اگر ان کے آستان پر جو بھی غم زدہ اور دنیا کے مسائب سے خوف زدہ لوگ جاتے ہیں ان کے دلوں کو سکون اور امن کی دولت حانسل ہوتی ہے یہ کتنی بڑی شان ہے کہ انسان آپ کے آستان پر جائے اور اسے اتمنانے قلب حانسل ہو جو دنیا کی چیزوں سے حانسل نہیں ہوتا حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ کا تعلق طریقت میں مزرگان چشت سے ہے اور سلسلہ آلیہ میں آپ کو سرزمین برسکیر میں بڑی اہمیت اور عظمت حانسل ہے کیونکہ آپ کی ذات گرامی کی وجہ سے پنجاب میں بے شمار غیر مسلم اسلام کے دائرہ میں داخل ہوئے سلسلہ آلیہ چشتیہ کے آلہ حضرت ابو سحاق شامی ہیں اور اسی سلسلہ چشتیہ کو حضرت خواجہ مویند الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے برسگر میں آکے پھلائے پھر آپ کے ذریعے سے ہی یہ نسبت آپ کے مرید حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو حانسل ہوئی اور پھر ان سے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ کو حانسل ہوئی طریقت میں یہ نسبت عشق الہی کے جذبے میں سرشار ہے یہی وجہ ہے کہ نسبت چشتیہ کے بزرگان میں عشق الہی کا جذبہ بڑا نمائی ہوتا ہے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ کی جنگی کا ہر لمحہ ہمیں عشق الہی میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ کے پاس دنیا کا مال و ذر بڑی تیزی سے آیا مگر انہوں نے اللہ کی محبت کے لیے دنیا کی کسی چیز کی طرف ذرا بر بھی کسی رغبت کا اظہار نہیں کیا یہ کتنی بڑی شان اور کتنا بڑا مقام ہے کہ بادشاہ وقت کی بیٹی آپ کی زوجہ متحرہ ہو اور گھر میں گزر اوقات کے لیے سوائے اللہ کے بروسے کے اور کچھ نہ ہو لہٰذا آپ ان چند اولیاء اللہ میں سے ہیں جنہیں ہر طرح کی ظاہری اور باطنی نعمتوں سے نوازا گیا حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ کی شان اور آپ کی خلوص و محبت کے بارے میں مختلف اولیاء کرام نے بھی اظہار کیا ہے جیسا کہ سلسلہ آلیاء چشتیا کے جلیل القدر خواجہ خواجگان سلطان الہند حضرت خواجہ مویند دین چشتی رحمت اللہ علیہ نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ کو خاندان چشت کی روشن شمع اور شباز عظیم فرمایا ہے ایک بار جب جلیل میں حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ پہلی دفعہ تشریف لائے تو حضرت خواجہ قدب الدین بختیار کا کی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرویدین کو خواجہ خواجگان کی خدمت میں اسلام کے لئے پیش کیا جس وقت حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی نظر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ پر پڑی تو آپ نے فرمایا اے بختیار تمہارے دام میں ایسا شباز عظیم آیا ہے کہ یہ صدرت المنتحہ کے سوا کئی قرار نہ پکڑے گا اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ فرید ایسی شمع ہے جس سے خانوادہ درویشہ روشن ہو جائے گا حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ جب سفر پر تھے تو شہر بغداد میں آپ کی ملاقات حضرت شہاب الدین سوروردی رحمت اللہ علیہ سے ہوئی حضرت شہاب الدین سوروردی رحمت اللہ علیہ سلسلہ سوروردیہ کے اکابر شیخ الشیوخ میں سے تھے حضرت بابا فرید چند روز آپ کی خدمت میں بھی رہیں راحت القلوب میں حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے خود فرمایا ہے کہ حضرت شیخ شہاب الدین رحمت اللہ علیہ کو اس دعا گوھر نے دیکھا ہے وہ چند روز آپ کی خدمت میں بھی رہیں اور جاتے وقت حضرت رہنبابا صاحب کو اپنی تصنیف کا ایک کلمی نسکہ بھی انعائد فرمایا اور یہ دعا دی کہ شیطان تم پر قابو نہ پاسکے گا اسی طرح حضرت جلال الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ جب ملتان سے دلی جا رہے تھے تو رستے میں کتوال میں ٹھہرے اور وہاں لوگوں سے پوچھا کہ مجھے یہاں سے اللہ کے دوست کی خشبو آتی ہے لہذا مجھے بتاؤ کہ یہاں کون کون سے درویش ہیں تاکہ میں ان کی زیارت کر سکوں لوگ آپ کو حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس لے گئے اس وقت حضرت بابا فرید الدین مسعود گانشکر رحمت اللہ علیہ کتوال سے باہر مسجد میں بیٹھے تھے آپ کے کپڑے بہت زیادہ پھٹے پرانے تھے اور ہوا کے جھنکوں سے بدن کا کوئی حصہ نظر آ رہا تھا جس سے آپ کو شرم محسوس ہوتی تھی حضرت جلال الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ نے اپنے نور بدن سے اس بات کو معلوم کیا اور فرمایا اے بیٹا اس حالت سے گمگین مت ہو اور اس کا نتیجہ ایک دن یہ ہوگا کہ تم کتب زمانہ ہو جائے گا حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ جو کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گانشکر رحمت اللہ علیہ کے مرید اور جاننشین بھی تھے آپ فرماتے ہیں کہ میں یقین کے ساتھ جانتا ہوں اور میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے کہ میرے شیخ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ درگائے بے نیازی کے واصلوں میں سے ایک تھے اور انہوں نے بھی اسی قسم کا پیالہ پیا ہوا تھا جیسا کہ حضرت بایزیز بستامی رحمت اللہ علیہ اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اور دیگر عاشقان خدا نے پیا ہوا تھا اولیاء کرام کے ان اشادات سے صاحب واضح ہوتا ہے کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گانشکر رحمت اللہ علیہ کا روحانی مقام بڑا بلند اور آپ کی شان بڑی انچی تھی اللہ تعالی ہمیں ان مزرگانے دین سے فیضیاب ہونے کی تفیق عطا فرمائے آمین شکریہ